جی اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج پروکسی مارکٹنگ کے ہمارا دوسرا سیشن ہے اور اس سیشن میں ہم سیکھیں گے بسکلی پروکسی مارکٹنگ کرتے کیسے پہلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ پروکسی مارکٹنگ ہے کیا ہم نے اس کا بیسک آئیڈیا لیا تھا اور اب چکے ہمیں پروکسی مارکٹنگ کی سمجھ آگئی ہے کہ پروکسی مارکٹنگ میں جو سیلر ہے جو دکاندار ہے وہ فری کی آئٹمز بانٹنا چاہ رہا ہے شروع میں بیس پچاس یا سو آئٹمز تو وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں پانٹ لے گا لیکن انفیکٹ اگر اس کو پانچ سو یا ہزار آئٹمز فری میں بیچنی ہے تو وہ کیسے بچے گا اس کے لیے وہ ایک ٹیم کھڑی کرتا ہے اس ٹیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں یاروں کو اور اپنے فیملی میں جو بھی بندے ٹارگیٹڈ کنڈنگٹری میں فر اگر دکان اس نے اوپن کی ہے اس نے ایک مارکٹ اوپن کی ہے امریکہ میں کینیڈا میں جہاں بھی اس نے اوپن کی ہے تو اس کنڈری میں ہم اپنے دوستوں کو اپنے کزنز کو یا جو بھی ہمیں فیس بک سے بندہ ملتا ہے ہم اس کو کہتا ہے جی یار یہ فری کی چیز مل رہی ہے لے دو سو پراکسی مارکٹنگ میں ہمیں وہ فری کا بندہ یعنی پائر یعنی جس کو ہم جہنی کہتے ہیں وہ ڈونڈنا بڑے گا شروع کیسے کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ نے ایک فیس بک پروفائل بنانی ہے اگر آپ کا ایک آریڈی اکاؤنٹ اسٹیبلش ہے لیکن بازوکاتی ہوتا ہے کہ ہم جب فری کی پروڈکس کی بار بار تصویریں فیس بک کے گروپس میں ایڈ کرتے ہیں ہمارے دوست اور رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں کارے ہو کیا آیا ہے تو ہزاروں کوشن سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ ایک نیا فیس بک اکاؤنٹ بنا دو اس میں آپ اپنی بائیو اپڈیٹ کرو اور اس کو بالکل اریڈیزنل اکاؤنٹ دکھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے ہو وہ لوگ جو انسان ہیں دن کے پانچ سے چھے گروپس آپ نے جائن کرنے ہیں اور اپنے گروپس میں پریزنس شو کروائیں کوئی بھی رینڈم پوست مارے گروپ جائن کریں گروپ جائن کرنے کے بعد رینڈم پوست مارے دس پندرہ دن یا میکسیما بیس دن کی ایکٹیویٹی آپ کیے ہوگی کہ آپ نے گروپس جائن کیے ہیں اور کوئی رینڈر پوست مارے گا لوگ آپ کی پوست پر کمنٹ اور لائک کر رہے ہیں تو ان دس وے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ بھی اس گروپ میں موجود ہیں پوست ایسی نہیں ہوئی چاہیے جو گروپ پولیسی کے ریلیمنٹ نہ ہو کیونکہ گروپ سے آپ بھی سی آپ کو نکالا جائے گا لیکن آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ڈیسیبل ہو سکتا ہے اب آپ نے کام کرنا ہے امریکہ کینیڈا یوکے فرانس جرمنی اس طرح کے گنٹریز میں تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ نے نئی پویس بک پروفائل بنائی ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے اپنے نام سے ہو کسی کے نام سے بھی ہو سکتی ہے تو پاکستان کی بھی نہ ہو امریکہ کی بنا لے آپ یوکے کی بنا لے اور وہیں پہ کوئی سی بھی بندے کا نام اٹھا گیا اپنی فیس بک پر رکھ لے وہیں کا لوکل ایڈریس دے دے یعنی کہ آپ نے کہا جی میں یوکے میں رہتا ہوں اور یوکے میں آپ نے لاہور رکھ دیا ایسا پسیبل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب آپ نے پوٹینچل دینیز کو ایڈ کرنا ہے تو ان کو ایڈ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہی ہے کہ آپ فیس بک کے گروپس جائن کریں ایمازان ریویو ایمازان گیو اوے ایمازان یو ایس ای ایمازان یوکے ایمازان کیریڈا آپ اس طرح کے کٹریز گروپس فیس بک کے جائن کریں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں آپ ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی ہلپ کرنے والے ہیں اب پروکسی مارکیٹنگ کی حوالے سے میں بالکل آپ کو ایک انٹرڈکشن سیسن دے رہا ہوں جس میں میرا کام ہے آپ کو صرف اور صرف آپ کو آئیڈیا دینا کہ ہم روٹین سے ایڈ کے پاسے کمہ سکتے ہیں پی ایم نیکس لیول ایک اچھا فیس بک پہ گروپ ہے وہاں کی ایڈلیسٹریشن بڑی اچھی ہے آپ اس کے یونٹس سیکشن میں جائیں اور سارے یونٹس پڑھیں میکسیمم دو سے تین گھنٹے میں آپ سارے یونٹس کر لیں گے اور آپ کے نائٹی پلاس پرسنٹ جتنے بھی کیوریز ہوں گی آپ ان کو سوال کر دیں گے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہے منیمم ایٹی پرسنٹ آپ سکیور کر لیں گے اور بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں ایٹی پرسنٹ مارکس ہے ایم سی چیوز بیس ٹیسٹ ہے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ایڈمین کو بتائیں جی میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا اب مجھے کوئی بندہ بتائے جس کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے ایڈمین آپ کو کسی بندے کا بتا دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو فیس بک کے ٹاپکس ملتے ہیں پراکسی مارکٹنگ نیکس لیول میں وہاں پہ ٹرسٹڈ پی ایم ایم کی شیٹ بھی اویلیبل ہے جو لوگ پر جو اچھے کام کرنے والے آپ کسی کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کر دیں ٹرسٹڈ پی ایم ایم کی اچھی نشانی ہے کہ وہ آپ کو ایک گھنٹے میں آپ کو اپلائی دے دیتا ہے اس کا پیمنٹ میتھڈ اچھا ہے پروبنز نہیں کرتا اور آپ دیکھیں گے جب آپ کسی بھی ویٹس اپ گروپ میں ایڈ ہوں گے تو وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ اچھے پلائٹلی طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے انفرشنیٹلی کچھ پورے پی ایم ایم بھی ہوتے ہیں جو جن کی لینگویج ایسی نہیں ہے فوراں سے پہلے ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑتا ہے اچھا جی انسٹاگرام پروفائل آپ کو چاہیے میرا خیال ہے دو فیس بک اور انسٹاگرام کافی ہیں آپ نئی پروفائل بنائیں اگر آپ کے پاس آریڈی اکاؤنٹ ہے آپ ہیش لکھ کے اس طرح کے کچھ کیورڈز لکھیں ایمازان ریویو ایمازان گیب اوے ایمازان بائر یو ایس اے یو کے کینیڈا اس طرح کے آپ کچھ کیورڈز لکھیں اور ان کیورڈز ان ٹیگز کو فالو کریں اس میں جو لوگ ہیں آپ ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں چار سے چھے گھنٹے میں بھی اس لوگوں کو ایڈ کریں تھوڑی سی سپیس دیں تھوڑا کا ٹائم دیں اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کام کریں تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی ایک اچھی خاصی موٹی پروفائل تیار ہو جاتی ہے جس میں آپ کے فالورز اور آپ کی فالوئنگ آلوست جن ریشنل ہے برابر برابر کی قریب چل رہے ہیں ہزار پانچ سو کا فرق نہیں آرہا خلکہ دس بیس یا سو پچاس کا فرق ہے اتنا چلتا ہے پہلے سیشن میں میں نے کہا تھا فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام اس کے علاوہ بھی دے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لیکن میرا خیال ہے آپ نئے سٹارٹ کرنے والوں کے لیے فیس بک اور انسٹا کافی ہیں اب چونکہ آپ کو ایک ٹرسٹڈ پی ایم ایم یا اسلام بھائی مل چکا ہے تو اب وہ آپ کے ساتھ اپنی پرادکٹ شیٹ شیئر کریں گے پرادکٹ کی پکچر شیئر کریں گے اور آپ نے سب سے پہلا اور جو ضروری کام ہے آپ نے ان پکچر کو اپڈیٹ کرنا ہے وہ آپ کے باس ساتھ واتس اپ پر ایک گروپ پکچر شیئر کر رہا ہے یہ نہیں کہ آپ نے وہی پکچر لی اور اس کو فیس بک پر اپڈیٹ کر دیا کیوں اس کے لیے اسلام بھائی کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے آپ اس کو ایڈیٹ کریں پیٹ میں جا کے ایڈیٹ کر دیں اگر آپ کے پاس سسٹم ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا موبائل سی کوئی بھی اپلیکیشن جو آپ کے پاس پکچر ایڈیٹ کرنے والی ہے آپ کچھ بھی اس میں لکھ دیں فار ایجیمپل آپ لکھ دیں جی فول ریفرڈ فار ایجیمپل آپ لکھ دیں ایو ایڈیٹ کر دیں کچھ بھی ایڈیٹ کریں آپ بے شک کارنر پر یو ایسے لکھ دیں یوکے لکھ دیں جس کنٹری کے لیے وہ پروڈکٹ ہے آپ اس کا نام ایڈیٹ کردیں آپ اس پکچر میں کچھ بھی کلر تھوڑا سا چینج کردیں کچھ بھی ایڈیٹ کریں اس کو سوشل میڈیا میں پوسٹ کردیں پوسٹ کرنے کے بعد آپ لکھیں گے ایو ایڈیٹ ایو ایڈیٹرچیٹ پلیز کانٹیکٹ فار مور ڈیٹیلز آپ نیچے ہیش ٹیگ استعمال کریں گے اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ اس طرح کے کی ورڈ آپ نے مینچن کرنے ہیں یہ کی ورڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ٹیگ میں جا کے اپنی پوسٹ کر رہے ہیں تو اس ٹیگ میں پہلے ہی علاقوں لوگ پوسٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی پوسٹ ویزیبل ہوگی ایڈٹ کرنے کے لیے ایک جو اچھی اور ریکمینڈ اپلیکیشن ہے کانوا ڈاٹ کام آپ کے پاس موبائل میں جیمیل اکاؤنٹ لگا ہوئے آپ اس کے ساتھ سرمپل لاغن کر دیں فری کی اپلیکیشن ہے بہت آسان ہے میرا رہیار اس سے اچھی اپلیکیشن آپ کو سوشل میڈیا میں مل دے گی پلی سٹور سے ملتی ہوگی کیونکہ آپ اس کے پر فیس بک کی پوسٹ انسٹاگرام کی پوسٹ یوٹیوب کے چینل آرٹ تھامنیل اس کے علاوہ ٹویٹر کی کوئی کسی قسم کی پوسٹ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں ایون آپ کو اپنی یونیورسٹی کے سائنمنٹس بنانی ہو پریزنٹیشن بنانی ہو تو پریزنٹیشن کے ٹیمپلیٹ بھی یہاں پہ ہزار اوپی تدار میں ملینز آف ٹیمپلیٹس آرڈی اپڈیٹ آپ نے کوئی ایک ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنا کام کر دینا ہے اچھا جی اب آپ کو پکچر مل گئی آپ کو پروکسی مارکٹنگ مینجر بھائی صاحب نے ایک شیٹ شیئر کر دی ہے اب آپ کا کام ہے آپ نے پکچر ایڈٹ کر دی آپ پکچر ایڈٹ کرنی ہے اور پوست کیا کرنا ہے چند ایک جملے ہیں اگر آپ ان کو رٹ لیں کر لیں تو آپ کیلئے شانی ہو جائے گی آپ کسی کا ترلہ نہیں کریں گے کہ ہمارے سے فری کی پروڈکس لے لو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سیس پرسپیکٹ اس مور امپورٹنٹ دین انگٹیگ آپ ترلہ نہیں کہہ رہے آپ کسی کو نہیں کہہ رہے آپ ایک چیز اگلے بندے کو فری میں دے رہے ہو which means کہ آپ کا اپر ہینٹ پہ ہو تو دھو تین نائنے آپ ان کو دیکھ لو are you interested in reviewing our product at amazon in return you can have it free would you like to review my latest edition on amazon in return you can have it free آپ اس کو اگلے بندے کو نہیں کہہ رہے کہ میں پروکسی مارکیٹنگ کر رہا in fact آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میری پروڈک لو اور میری پروڈکٹ کو evaluate کرو آپ اس کے اوپر ریوی دو اپنا ہونس ریوی دو ٹھیک ہے please review our product on amazon and leave a ہونس ریوی اگلے بندے کو آپ کہہ رہے ہو مجھے ریوی چاہیے ٹھیک ہے اب ریوی اصل میں مجھے پانچ سٹار چاہیے nothing less than five سٹار یہ ضروری ہے اب آپ کی پوسٹ پہ جانی نے ریسپانڈ کر دیا بات ہتو آپ کا more than 50% کام ہو چکا ہے یہاں پہ اگر جانی نے آپ کو جواب دے دیا جب آپ نے جانی نے آپ کو ریسپانڈ کیا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ اچھائے وہ کچھ بھی ہے وہ لینے میں انٹرسٹڈ ہے تو سب سے پہلا question ہے کہ آپ نے اسے پوچھنا ہے do you have paypal ٹھیک ہے اگر وہ لڑکی ہے تو do you have paypal لڑکا ہے آپ کا پہلا question کسی بھی جانی کے ساتھ ہوگا paypal اس کے پاس ہے paypal ایک online bank account ہے جو جس طرح ہمارے ہاں hbl ubl ہوتا ہے وہاں پہ paypal چلتا ہے کیونکہ جانی کو refund paypal کے through ہی ملنے والا ہے this will be used for the refund اگر اس کے پاس paypal نہیں ہے تو اس سے sorry کہا کے بات ہے تب کر دیں ٹھیک ہے اگر پی ایم ایم نے یانسلم بھائی نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے صرف feedback چاہیے feedback کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 star چاہیے تو آپ نے جانی کو بتانا ہے کہ میں آپ کو product دینے والا ہوں اور بدلے میں مجھے آپ نے 5 star دینے ہے اس کی screenshot میرے ساتھ share کریں آپ کو پھر پیسے واپس ملنے جائیں گے اگر آپ نے پی ایم ایم نے آپ کو کہا ہے review چاہیے تو آپ جانی کو بتائیں گے مجھے 5 star بھی چاہیے اور 2 سے 3 لائنوں کا ایک اچھا positive review بھی چاہیے ٹھیک ہے tell this to the جانی آپ نے جانی کو یہ چیزیں پہلے بتانی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ product order کر لے اور بدلے میں آپ کو 4 star یا 3 star دے دے اور review مات review لکھے ہی نہ یا اگر لکھے تو وہ اچھا نہ ہو positive review نہ ہو کہ ایسی صورت میں اس کو refund نہیں ملے گا بلکہ اس کا بھائی کی rating بھی حراب ہو جائے گی اچھا جی اب your ultimate verify جانی کرنا ہے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر scammers بھی ہوتے ہیں verify کرنے سے میں نہیں مرادی ہے کہ ایک جانی ایک دکان سے ایک product خرید سکتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ for example آپ کامتار رہے ہو باٹا یا service shoes کے ساتھ for example ہم service کی بات کرتے ہیں service shoes سے ایک پر میں for example ایک ہی shoes جا کے ہرید سکتا ہوں free میں مجھے دوسرا نہیں مل سکتا لیکن اگر میں fraud کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایک پی ایم کے ساتھ کہتا ہوں جی میں service کی shoes ہریدنا چاہ رہا ہوں میں نے ہرید تھی دوسرے پی ایم کو کہتا ہوں میں service کی shoes ہریدنا چاہ رہا ہوں basically اب میں fraud کر رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے اس کو verify کرنا ہے یہ ضروری ہے آپ اس کے social media account پر جائیں ایک دفعہ اس کو scroll down کریں دیکھیں کیا یہ genuine ہے کیا یہ اس بندے نے اپنی کچھ ایک آدھی تصویر لگائی ہوئی ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ ہم پھولوں کی تصویریں یا models کی تصویریں لگائیں اور ہمیں کہیں یہ میرا genuine account ہے باہر کے ملکوں میں لوگوں نے اپنی pictures لگائی ہوتی شیئر کرنا پسند کرتے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میٹنگ یا گیدرنگ شیئر کرنا پسند کرتے ہم نے دیکھنا کیا یہ میرا potential جانی ہے جانوان account ہے یا fake account ہے کیا اس کے پاس paypal ہے کیا اس کے پاس amazon کا account ہے جہاں سے اس نے product خرید نہیں ہے اگر اس کے پاس amazon ہے اپنے امازون اکاؤنٹ کا سکرین شایر کریں یہاں اپنے چیز بہت ضروری ہے جانی must have spent at least 50 ڈی اور امازون کی جانی نے کم اس کم پچاس امریکن ڈالر پہلے ہی امازون پہ spend کی یہ بہت ضروری ہے اگر اس نے پہلے سے spend نہیں کی تو جانی فری کی product نہیں لے سکتے تو فری کے refund کے لیے جانی کے پاس کچھ چیزیں ہونا ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلے امازون کا account ہے اس account پہ کم از کم اس نے 50 ڈالر پہلے ہی حرچ اور اگر اس نے ابھی تک amazon account نہیں بنایا یا اگر اس نے amazon account تو بنائی لیکن 50 ڈالر نہیں حرچ تو وہ policy کے مطابق refund کے لیے eligible نہیں ہے اور obviously پھر اس کو product بھی نہیں ملے گی جو وری یو کر سکتے اچھا جی سب سے ضروری جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ ہے کہ پی ایم ایم کے ساتھ ایکٹیو ایکٹیو رہیں تو اس کی لیے کیوں اگر آپ پس جانی اگری ہو گئی یا وہ ایک پروڈکٹ بائی کرنے کی لیے تیار ہے تو آپ ویٹس اپ میں جائیں اپنے پی شیئر کی ہوئی ہے تو یہ سوال پسھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گوگل شیئر پس دیکھ کیا پروڈکٹ ایکٹیو ہے ریڈ تو نہیں ہوئی اگر ریڈ نہیں ہے گرین ہے یا یا وائٹ ہے وائٹ سوائیور آپ کے پی ایم میں جو بھی کلور سلیکٹ کی ہوئی ریڈ کا مطلب ہے کہ بلاک اس کی آج کی دس کی پانچ کی یا دس کی یا سو کی جتنے بھی لیورٹی وہ ہتم ہو چکی ہے اب مزید آپ کو ریفنڈ نہیں مل سکتا اس آرڈر پر تو آپ نے آرڈر نہیں لینا ٹھیک ہے اور ایکٹیو جو چیز ایکٹیو ہے آپ صرف وہ ہی دے سکتے ہے فری میں اور پی ایم ایم کے ساتھ ہر مسئلہ میں آپ ایکٹیو لی کانٹک مر ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی کنفیشن ہے کسی چیز کی کلاریٹی نہیں ہے فورا اسے جا کے پوچھے وہ آپ کو ریسپانڈ کرے گا اچھا اب آپ ایکچلی آپ ایکلے ریویو دینے کے بعد دلیڈ نہیں کرنا جینی کو آپ نے یہ چیز ساری بتانی ہے ٹھیک ہے آپ نے جینی کو بتانی کہ ہم آپ کو فری چیز دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے ہم اگر ایسا نہیں ہے تو ہم فری کی پرڈک نہیں دے سکتی ہے اگر آپ اس نے ریویو کرنے کے بعد ایک دفع ریویو ڈیلیٹ کر دیا یا پوزی ٹھیک ریویو نہیں دیا یا پانچ سٹار نہیں دیا ان میں سے کوئی بھی اس نے کنڈیشن فلفل نہیں کی تو سیلر اس کو ری فانڈ نہیں کرے جیسی ہی جینی آرڈر کرنے کے لیے پراؤڈکٹ پیج پہ پہنچ گئی گیا تو آپ نے کہنا جی پراؤڈکٹ آرڈر کرنے سے پہلے سکرین شارٹ شیئر کرے اس میں آپ سب سے پہلے اس کی سیلر ٹائپ کنفرم کریں گے کیا وہی دکاندار ہے جو ہمارے پاس ہے دکان سیم ہے پراؤڈکٹ کی امیج سیم ہے پراؤڈکٹ کی رنگ تو آپ جینی کو بولیں جی آرڈر لینے ٹھیک ہے آپ نے جیسے ہی آرڈر کر دیا آرڈر کرنے کے بعد جینی کو آرڈر نمبر ملے گا آپ نے آرڈر نمبر کی سکرین شارٹ واپس لینی ہے پر اپنے پی ایم ایم کے ساتھ شیئر کر دینا یہ یہ سارا کام تو ہم نے کیا جینی کے لیے میرا کیا مجھے میرا کمیشن کا مل گا تو ایک دفعہ جینی نے ریویو سینڈ کر دیا اور اور وہ ریویو لائیو ہو گیا ایم ازان پر وزیبل ہے سب کے لیے آپ کے لیے میرے لیے اور سیلر کے لیے تو اب آپ کی جاتی ہے کمیشن یہ تین ڈالر سے ایٹ ڈالر تک زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت کام ہے جس میں زیادہ ہوتی ہے تو کو ہر پناہ دن بعد پیسے دوں گا ایک اور ہیں وہ کہتے ہے میں آپ کو ہر مہینے کی دست تری کو یا پندرہ کو یا بیس کو پیسے دیا کروگا جتنے بھی آرڈر کلیر ہو چکی ہے آرڈر کلیر سے مراد ہے کہ آپ نے جانی کو فری کی پروڈک دے دیا اور جانی نے ریویو دے دیا اور ریویو لائیو ہو چکا ہے اور جانی کو ریفنڈ مل چکا ہے تین چیز ہیں جانی نے پروڈکٹ آرڈر کر دی ہے اس کو شپ ہو چکی ہے ریویو دیا اور ریویو لائیو ہو چکا اس کو ریفنڈ مل چکا اس کے بعد آپ پیسے مل گے بہت امپورٹن چیز جو آپ لے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اریجنل پکچر شیئر نہیں کرنی ڈائریکٹ لنک جو آپ کو شیٹ میں پی ایم ایم نے شیئر کیا ہے وہ آپ جانی کے ساتھ شیئر ٹارگیٹ آپ نے وہاں سے جا کہ حرید نہیں ہے حرید وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے پیئر کرے گا اور اس کے بعد وہ پرادکٹ اس کو گھر پہنچ جائے گی پرادکٹ جیسے اس کو دو تین دن بعد گھر پہنچ گی اس کے ایک آدھے دن بعد وہ واپس دکان پر جائے گی اور پانچ سٹار دے گی جائے ایک دو لائن کا ریویو لکھے گی اچھے والا پوزیٹیو اس کے بعد ریویو لائب ہو گیا اب جائے کو ریفنڈ مل جائے گا دوسری سب پی ایمم کہہ رہا ہے جی میں ایک دن میں ریفنڈ دوں گا تو آپ نے جانے کو دو دن کا بتانا تو میکسیمم سیونٹی ٹو آرز میں ریفنڈ مل جاتا ہے آپ نے ان ورڈ کی فل فارم یوز نہیں کرنی کیونکہ ایمازون نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کے سسٹم کو ہائیجیک کرے مینیوپلیٹ کرے اسی طرح فیس بک بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کے سسٹم کو مینیوپلیٹ کرے اپنی مجھے سے ڈیزائن کرے تو کوئی ایک کمپنی دوسری کی کمپنی کی پولیسیز میں بھی انٹرکیر نہیں کرنا چاہتی تو ہم ایمازون کی پولیسی میں آپ پی ایم نیکس لیول گروپ میں جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں کچھ بلاک یا فرہی بیٹی ورڈ سن 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 مل جائے گی اگر آپ یہ ورڈ بار بار یوز کریں گے تو ایمازون 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 اکاونٹ ڈیسی بل ہو جاتا ایک کبھی کبھی ایسا تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کا نام اس کے اگر پکچر ہے واتس اپ اس کے ساتھ فیس بک کے مسینجر پر چال دی اس کی پروفائل کا لنک شیئر کریں پروفائل کی پکچر لیں اور فیس بک کے گروپ میں آئڈ کریں اس کے لوگوں کو بتائیں کہ بائی جن یہ بندہ خراب ہے اور فوراں سے پہلے اس کے ساتھ رابطہ حتم کر دے کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے جینی کا کیا ہوگا دیکھیں جینی آپ کا concern نہیں ہے آپ نے جینی کو فیس بک سے یا انسٹا گرام سے جھونڈا اور اس نے پیسے حرچ کیے بدلے میں اس کو ایک چیز مل گئی ٹھیک ہے unfortunately ہمارا پی ایم ایم کے ساتھ کسی وجہ سے clash ہو چکا ہے اور اب refund میں نے اس کو اپنی جیب چپر نہیں دینی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جینی کو refund نہیں ملے گا وہ سیلر کو پیسے حراب ریٹنگ حراب دے سیلر کی ریٹنگ حراب ہوگی تو سیلر کا ایشو ہے پی ایم ایم کا ایشو ہے آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے سیلف ریسپیکٹ سب سے پہلے ہے پی ایم ایم آپ کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا آپ جینی کو بولیں بھائی جن پرادکٹ کو خود توڑ دے واپس کر دے اور refund کرے اس کو سارے پیسے واپس ملیں گے اور ٹوٹی ہوئی چیز کے پیسے بھی سیلر کو ملیں گے تو یہ بدلے میں آپ اس سے بدلہ لے رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے ایون لیس دن وان پرسنٹ کیسیز ہوتا بلکہ شاید میں نے پانچ سات ماہ میں ایک یا دو کیسیز ایسے دیکھ یہ تو یہ پرابلم نہیں ہو آپ اس چیز کو بلکل بولتے لیکن اگر خدا ناست ایسا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی ٹنشن نہیں اگر آپ ڈیلی کی پانچ لیڈز لاتے ہیں پانچ سو روپے ہے پانچ لیڈز کا مطلب ہے ڈیلی پانچ ٹونٹی فائنڈر ہیں کہ وہ وات سب گروپ بنائیں اس میں آپ اپنے یو ایس ایو کے دوست کو آیڈ کریں آپ وات پانچ پر جا کے پکچر پوسٹ کریں ٹھیک ہے اور جو بندہ بھی خریدتا جائے گا آپ کا کمیشن بڑھتا جائے گا یہ میں ایک سناریو بتایا کہ آپ کس طرح اپنے جائیں گے آپ کی کمیشن بڑھتی جائے گی فیوچر بسیکلی یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑے سا ٹائم کے بعد آپ کے ایکسپیرینس گین ہو جائے گا تو تب آپ پی ایم ام کے طور پر کام کرنا شروع کر دیں اب آپ کا کام ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھ شیٹ کو مینج کریں ٹیم کے ساتھ آپ اپنے آرز ڈیوائیڈ کر دیں کہ صبح کے 6 گھنٹے میرے شام کے 6 گھنٹے آپ کے اس طرح 24 آرز میں آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دی ٹیم بیٹھ کر نے کے بعد آپ نے 100-500 بندوگی تیم ایک اچھی حاصی ٹیم تیار کر تقریبا 50 یا 100 لیڈ لانے کے بعد آپ کے پرابلم ہو چکے ہیں پی ایم کام کریں پی ایم کو کمیشن دیں آپ اپنا حصہ رکھیں صرف گوگل شیٹ کو مانیج کرتے جائیں ٹائم لی تاکہ کلیش نہ ہو ایک آرڈر دو دفعہ نہ چلا جائے کسی کے پاس دیکھیں پروکسی مارکٹنگ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی راکٹ سینس ہے آپ کوئی پرابلم آنے والا ہے یہ بڑا سیمپل سیناریو ہے اور اس سیناریو سے آپ اچھے ہاتھ پیسے کما سکتے ہیں آپ ایک ہینڈسوم کی پکٹ مجھے اپنا ہی سوچ نا چاہیے ہماری امی کہتی ہے کہ بیٹا اپنی سکسیس کسی کے ساتھ شیئر مت کرو کیونکہ اسے نظر لگ جاتی ہے لیکن لوگوں کو رستہ دکھانے کی عادت اپنا اپنے اردگرد اپنے دوستوں کو اپنی سسائیٹی میں ان لوگوں کو فائنڈ اوٹ کریں جو کام تو کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس پوٹنچل ہے لیکن کام کیسے کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے تو ٹرائی ٹرین میں جب ایمیزان کی طرف آیا تھا تو میں نے سوچا کہ کم اس کم دس لوگ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا وہ دس لوگ کام زون کا سیشن تو بڑا خراب رہا کیونکہ وہ میرا ہینڈ فری کا ایشو تھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ آواز نہیں آرہی تو میں نے یہ ریکارڈ سیشن کیا تو آپ لوگوں کے ہیلپ کریں ایسے لوگوں کے ہیلپ کریں جو مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں جن کی انکم کرنے ہیں اپنی سیسائیٹی کے پانس لوگوں کو ٹرین کریں آپ اندازہ کریں اس وقت دس لوگ دیکھ رہے ہیں دس لوگوں میں سے دو لوگ بھی کام کرتے ہیں وہ پانس لوگوں میں سے صرف دو لوگ کام کرتے ہیں لیکنی یہ پانس لوگ چھے لوگ کام کرنا سٹارٹ ہو گیا چھے پیسے کمانا شروع ہو گیا یہ وہ پیسے ہیں جو لوگ ہوا میں پھینک رہے ہیں جس طرح ہم لوگ شادی وی پیسے لٹھاتے ہیں تو لوگ پیسے لٹھا رہے ہیں ہم نے باہر جانا ہے اور اپنے حصے پیسے صرف اٹھانے تو یہ ٹوٹل سیناریو تھا پروکسی مارکیٹنگ کا کیسے استعمال کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کے پاس آیا وہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا موٹی بیسیکل یہ ہے کہ آپ پکچر ایڈٹ کر سکیں اور آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں گی آپ پوچھ سکتے ہیں نا تانٹ ایشو تھانک ی بری مچ